بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تو حکمرانوں کو پریشان ہونے کا وقت آگیا ہے اور یہی ہو رہا ہے اسلامباد کی فضاء میں اعلان ہو رہا ہے کہ اب حکومت کی گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے اس کے بہت سی بات ہیں بہت سی باتیں بتاؤں گا ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو وزیراعظم ہیں وہ ہر دو صورت میں پریشان ہیں چاہے ان کے حق میں کوئی بات ہوتا ہے یہ وہ کیا کچھ بھی ہو یعنی اتحادی بھی ناراض ہیں تحفظات رکھتے ہیں دوسرے بھی رکھ رہے ہیں اور ایک اور بات بتاؤں کہ خالی وہ پریشان ہی نہیں ہے بلکہ وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ بہت کچھ کے صدر جائے کیونکہ صدرتا ہوا نہیں لگ رہا ہے اس لیے کہ دو روز پہلے جو ان کی دو قدارداتیں مصدرد ہو گئیں اور ایک نور لیگ کے قداردات پاس ہو گئی اور ووٹ کا فرق بھی خاصا رہا ایک سو چار اور ایک سو سترہ تک پر رہا یہ ساری چیزیں جو کیا ہے اب میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتاؤں یہ وہ کیا رہا ہے اور پھر باتیں اور بہت سی ہوں گی لیکن پہلے آپ سے گزارے جائے گی دیکھیں یہ معاملہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا لائی بے قدرانہ لیاری ٹٹوٹو کی ترک کر کے یہ اسی طرح کا ایک باہول بن رہا ہے اس کی وضاحتیں میں آپ کے سامنے کی کرنے جا رہا ہوں ہم پیشنگ ہوئی ہیں کہ نہیں کرتے ہم حالات و واقعات سے تجزیہ کرتے ہیں پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ہوا کیا ہے ہو کیا رہا ہونے کیا جا رہا ہے آپ سے پہلی گزارش کہ آئی این این کو سبسکرائب کریں لائک کریں اڈی کا پٹن دبارہ نہ بھولیں اور اپیقین ترائی بھی ضرور دیجئے گا ناظرین موسم کرم ہے دو تین ہفتے سے بہت زیادہ اسلام بات کا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپوزیشن پھر متحرک ہو گیا نواز شریف صاحب کا ایک ہی مطالبہ ان سے جن لوگوں نے ملاقات کی انہیں یقین دہانیاں کرائیں لیکن ان کا مطالبہ یہ صاف اور شفاف انتخابات اور قبل از وقت موجودہ حکومت کو چلتا کہہ جائے لیکن آئین و قانون کے روشنی میں یہ تیسرا جمہوری دور ہے میں اور آپ چاہیں گے کہ جو منتخب حکومت ہے اس کو پانچ سال پر کرنے چاہیے لیکن حالات ایسا نہیں ہیں مہنگائی نے ان کو مار دیا باقی معاملات جو ہیں ناتجر وقالی بھی سامنے آگئے اور اب تو جو ڈرینگروم کی سیاست تھی جو ڈرینگروم کی باتیں تھی وہ گلی اور محلے بلکہ شہراؤں پہ آگئی اس لئے کہ ٹی وی سکرین پہ موجود ہیں آپ وقت دو تین پروگراموں کا میں نام کسی کا نہیں لوں گا لیکن ایک پروگرام میں جاویے چوزری کے پروگرام میں بات چیز ہوئی جائی اسی قسم کی کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اور اس میں کیا کہتے ہیں کہ علی نواز آوان صاحب اور عمجر شویب صاحب جو عمجر شویب صاحب ریچائر جنرل ہیں اور وہ ہمیشہ سے یعنی دوہزار اٹھاس لیکن دوہزار اکیس تک وہ حکومت کی حمایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جب تو دلی آتی لوگ کو سمجھ نہیں آتی اور آشت آشتہ چیز ہوگا اور نظام خراب ہے کرپ لوگ سے کرپشن تھی وہ لوگ چلے گئے وہ لوگ مارے گئے وہ لوگ پکڑے گئے ان سے نکالا جائے گا سب کچھ ہوگا اب ان کی زبان بدل گئی تو علی نواز آوان کی موجودگی میں جب انہیں نے یہ کہا کہ تین سال میں حکومت نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا تو علی نواز چھپ نہیں رہے وہ بولے اور پھر وہ کیا کیا پھر انہیں نے وہ غرق پھار کے پھیک دیا جس پہ کہا جاتا ہے ایک دیج پہ حکومت ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ کی حوالے سے انہیں درک فورسز پر حملہ کر دیا اور انہیں کہہ دیا کہ فوج نے بہتر سالوں میں پاکستان کو تباہ کر دیا یہ بات ہوگی اس کے علاوہ آپ اندار لگائیں کہ تحریک انصاف کا منشور بنانے والے تحریک انصاف اور عمران خان کو اس لائن پر لانے والے کہ برس رفتدار آئے تبدیلی لائن دنیا میں ان کا نام ہے ان کی شہرت ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے پاکستان کو اس کا فائدہ ہو اور منشور بنانے والے حسن نصار صاحب جو بڑے سینئر ہے انہوں نے سب کچھ کیا اور ان کا جو جواب ہے اب ان دنوں جس انداز میں انہیں انہیں معذرت کی قوم سے اور جو الفاظ استعمال کی میں تو استعمال نہیں کر سکتا لیکن آپ لوگ وہ دیکھ چکے وہ بھی بات ہو گئی ہے اسی طرح اور بہت سے لوگ یعنی مباشر لقمان صاحب بہت زیادہ ہماتھی تھے بے تحاشہ ہماتھی تھے سب کچھ کرتے تھے لیکن اب بھی وہ ان کا بھی امان گربڑ ہو چکا ہے اور وہ بھی ان چیزوں سے مگر گئے ہیں کہ جو وہ سمجھے تو وہ نہیں ہو سکا اور یہ نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اب پیٹ جو پھار کے پھیک دیا گیا سپورٹ ان کو کی گئی تھی اس لیے کہ ساری دنیا ساری دنیا پورا پاکستان یہ چاہتا تھا کہ دو جماعتوں کا نظام جو قائم میں وہ ٹھیک نہیں وہ تیسری پارٹی آنی چاہیے تیسری پارٹی لائی گئی لیکن اس کا ریزلٹ اچھا نہیں نکلا یہ سامنے ساری چیزیں آگے ہی اس کے بعد یہ ساری چیزیں اب آج کل کیا ہو رہا ہے جو اصل چیز میں آپ کو بتاؤں گرشتہ دو دنوں میں پانچ ملاقاتیں ہوئی ہیں شباز شریف صاحب کی اور بلاو البٹوٹ اور اب میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ وہ جو پیوز پارٹی کا ایک نعرہ ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری وہ پھر ایسی لگ رہا ہے بھاری ہوتا نظر آ رہا ہے کیوں کہ پیوز پارٹی جس بات سے اپوزیشن کے اتحاد سے باہر نکلی تھی وہ یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ عظم اعتماد لائیں اور اپوزیشن کہتے تھے ابھی وقت نہیں ہے ابھی بھی شباز شریف صاحب چند دن پہلے کہتے کہ ابھی وقت نہیں ہے ہم لائیں گے ازم اعتماد راضی تو ہو گئے اتفاق کر گئے ہم متفقص ہو گئے لیکن وہ کہنے ابھی وقت نہیں ہے لیکن اب اپوزیشن اعتجاج پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوگا پارلیمنٹ کے باہر بھی ہوگا حکومت کو ٹف ٹیم دیا جائے گا اب حکومت کو چلتا کرنا ہے یہ انہی نے تحیہ کر لیا کیسے ہوگا کیا ہوگا ان کی حکمت اعملی ہے کہ وہ اتحادیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں آج بھی ملاقات ہوئی ہے سعاد رفیق صاحب سے اور حرشید شاہ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور آف لیک کے ایک وقت سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں یہی بات ہے کہ وہ جو پارلیمنٹ میں بل آئے گا انہیں نے کہا جو اصلاحات کا بل آ رہا ہے اس پہ ہم ووٹنگ نہیں کریں گے ہم اس مطلب کو غیر جاندار رہیں گے آف لیک نے کہا ہے جو اتحادی حکومت کی اور اور انہیں کہا آپ سے تعاون کے لیے رابطے میں ہم رہیں گے میں ہمیشہ کہتا ہوں بلکہ دنیا کہتی ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی آج کا دوست کل دوست دشمن بن سکتا ہے اور آج کا دشمن کل دوست بن سکتا ہے یہ حالات اس طرح کے بن رہے ہیں پھر سے دوبارہ کہ قابل ایک سے رابطے ہیں اور اسی طرح یہ جو معاملات جو ہیں جو اپنا وزراء ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ان کے اپنے وزراء جو وجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں یعنی حکومتی وزراء ان کی زبان جو ہے آپ سے ملاقات یعنی باتیں جو آپ سے ملتی نہیں ایک ادھر کچھ آ رہا ہے دوسرا ادھر کچھ آ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو معاملات کوئی اس طرح کر پڑھیں اپوزیشن اس وقت بڑی ٹف ہو گئی ہے اگر آپ نوٹ کریں تو جو اشائیہ دیا ہے اپوزیشن لیڈر نے یعنی شہباز شریف صاحب میں جو کھانا دیا تھا اس میں کتنے ارکان تھے کہنے والے وزارے ہیں کہ ایک سو اسی ارکان تھے اور حکومت کے لیے ایک سو بہتر چاہیے ایک سو اسی ارکان نے شاہیے میں شرکت کی اب آپ کیا سکتے ہیں اسی طرح جو قراردہ جو ناکام ہوئی حکومت کی پیش کی ہوئی ان میں کیا ہوا ان میں کون غیب تھا حکومتی ارکان غیب تھے اتحادی غیب نہیں تھے اتحادی موجود تھے حکومتی آٹھ دس پمزار ارکان جو تھے وہ غیب تھے لہذا سور اتحال جو بڑی تیزی سے بگڑ رہی ہے کیونکہ معاملات جو ہیں وہ سوزر نہیں رہے بلکہ تیزی سے خراب ہوتے جا رہے ہیں تو اب عمران خان صاحب کے لیے ہر دو شکل میں جو ہے معاملہ جو ہے وہ گڑ پڑ ہے اب وہ وعدہ کر کے آئے ہیں سپریم کورٹ میں اس کا کیا مطلب اس کا بھی مطلب ایک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پھر انہیں نے ایک جو ہے نا وہ کہتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے ایک نئی لڑائی شروع کرنی ہے کیونکہ وہ وعدہ کر رہا ہے کہ چار ہفتوں کے بعد وہ لڑائی دیں گے کارروائی کریں گے کارروائی جس کے خلاف ہوگی سیول اور اسکری یعنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگی جو تین سال ہی نہیں کی اب یقیناً کوئی کارنامہ دکھائیں گا آپ کو صحیح صاحب کرنے کے لیے بچنے کے لیے تو اس سے ایک نیا بوران پیدا ہوگا نازان دوستوں کے نظرے میں آپ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے جمہوریت مستحقم ہو اور اختدار جو ہے وہ اسی طرح منتقل ہو جس طرح پچھلے دو ٹینور میں پائنٹ پائنٹ سال کے بعد منتقل ہوا ہے ایسا کام نہ ہو کہ پورے ملک میں افرا تفریق پھیل جائے سب کچھ ہو جائے یہ ہو جائے معاملات پر بڑھ ہو جائے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ ان کو جب سپورٹ دیس سیلیکٹرز نے تو ان کو مکمل سپورٹ دی تین سال مکمل ملے آپ تو چوتھا سال ہے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو تیل پی سے جو معاہدہ ہوا اس میں بھی کہتا ہے مذہبی رہنما بھی تھے اہم شخصیات بھی تھی سیاسی اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں وہ جو عمجر خان صاحب ہے وفاقی وزیر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں صفحہ سالال صاحب بھی ان کا بڑا کردار تھا تو ہم تو کہتے ہیں ایسے ہی افرام و تفریق سے چلتے چلتے انشاءاللہ جب مزید کبھی نہ کبھی تو مجھے سہکم ہو جائے گی لیکن ایسے اس کے نقصانات نہ ہو جو ہماری نئی نسلوں کو بھگتنے پڑے یا ہمیں بھگتنے پڑے یا مملکت کو بھگتنے پڑے آج اتنا ہی پھر ملیں گے ایک اور رموان کے ساتھ آپ سلامت رہیں آپ سے جاتے گزارش آئین این کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھی نہ بھولیں بلکہ اپنے کنم سیر رائے بھی ضرور جائیں اللہ نے جبانا